اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد و علیہ وسیدنا محمد عورت سے سب سے پہلے قیامت کے دن کیا سوال کیا جائے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا کہ آیا کہ وہ پبندی سے پڑھیں یا نہیں اور اس کے بعد اس کے شہر کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک نماز اور ایک شہر کے حقوق دونوں چیزوں میں عورتیں اکثر اوقات کو تاہی کرتی ہیں نماز کا بہانہ اگر بچے ہیں تو یہ کہہ دیتی ہیں کہ بچے گندگی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہیں ہمارے کپڑے نپاک رہتے ہیں تو آپ اپنے کپڑے جو ہیں نماز والے وہ الگ کر لیتی ہیں نماز فرض ہے اور یہ دنیا کی عبادت ہے اور آپ کو کرنی ہے آپ کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہی ہے آپ کے تمام مسائل کا حل سجدوں میں ہے آپ کی دعا سننے والا آپ کے آنسوں اور آپ کی فریاد سننے والا صرف اللہ ہی ہے تو اللہ کو کبھی نہ چھوڑی ہے اور دوسرا آپ اپنے شہر کی حقوق اتاہ کیجئے اس میں بھی اتاہی ہو جاتی ہے بیوی اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے اقلاق سے بات کرتی ہیں لیکن شہر سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اقلاق بلکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے تو شہر جو ہے قرآن پاک کی آیت کا معفوم بھی ہے کہ شہر کو بیوی پر فضیلت ادا کی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ بچارہ باہر جا کے کماتا ہے مشکت اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں کہ وہ ہی نانتفہ جو ہے پورا کرے گا وہ ہی کما کر لائے گا وہ ہی اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا لیکن بیوی کے سر پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ کما کر لائے گی آپ کے سر پر گھر کی ذمہ داری ہے بچوں کی پربلش ہے اور شہر کا خیال رکھنا ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں شہر ہو سکتا ہے بس اوقات آپ کو مشکلات پیش آئیں لیکن اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزرنے کے راستے بنا ہی دیتا ہے قیان پاک کی آیت ہے کہ پائننا مال اسرے اسرہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو جہاں تنگی ہے وہاں آسانی آئے گی جہاں مشکلات ہیں وہاں آپ کے لئے خوشیاں بھی آئیں گی جہاں غم ہے وہاں خوشی آپ کو مل کر رہے گی اللہ آپ کو اتنا دیکھا کہ آپ خوش ہو جائیں گے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھئے نماز کو کبھی نہ چھوڑیے جب تک انسان نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں رہتا ہے اور جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کے ذمہ میں نہیں ہوتا تو سوچیں جب ہم اللہ کے ذمہ میں نہیں رہیں گے تو پھر ہمارا کون والی وارث ہے یہ دو چیزیں ہیں اور خواتین ان پر عمل کریں تو جنت کا راستہ بہت آسان ہے پردہ کیجئے یاد رکھئے ہوروں کی ملکہ بننا بھی اتنا آسان نہیں ہے یہ بھی یاد رکھئے کہ تھوڑی مشکلات آتی ہیں لیکن ہوروں کی ملکہ بننا بھی اتنا آسان تو نہیں دنیا میں مشکلات آتی ہیں لیکن خواتین کو ہی یہ رتبہ حاصل ہے مومن عورتوں کی یہ رتبہ حاصل ہے کہ وہ ہوروں کی ملکہ بنیں گی وہ ایسی ہوں گی کہ ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوگا دنیا میں بھی ماں کے قدمقتلے ہی جنت کو بتایا گیا ہے تو یاد رکھئے یہ عورت کا مقام ہے اپنے مقام کو پہچانیے اللہ آپ کا حامیہ ناصر ہو اس کے ساتھ ہی مجھے ازازت دیجئے اللہ نکے بان